بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رہوالا ہے اور درود لا محدود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر حدیتاً عقیدتاً محبتاً نظرانتاً تحفتاً مبدتاً عدباً پیش کرنے کے بعد پریشانی کا فوری حل حکیم تارک محمود چگتائی اپنی کتاب درود و سلام کے حسین کرشمات میں ایک خاتون فائضہ خرم کا واقعہ تحریر کرتے ہیں کہ میں ابگری رسالے میں دیا گیا درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امکسر سے پڑتی ہوں میں جتنی بھی پریشانی کی حالت میں ہوں جب یہ درود شریف پرنا شروع کرتی ہوں تو ذہنی سکون مل جاتا ہے اور میری بہت سی پریشانیاں فوراً حل ہو جاتی ہیں اور اب بھی مجھے اس درود شریف کا فیض مل رہا ہے اور میری بہت سی مالی پریشانیاں حل ہو رہی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پڑتے ہیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کاروبار جو کرتے ہیں تو ہسیں کرتے ہیں کیونکہ اس میں پرافٹ بہت زیادہ ہے خوشک شاخوں کو وہ تازہ غلاب دیتے ہیں اہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں پرلے درود چپنا رہ خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں کیونکہ جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے کرو تیرے نام پہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان فیدا نہ بس ایک جان دو جہان فیدا دو جہان سے بھی نہیں جی بڑا کرو کیا کرو رو جہان نہیں بالا غل اولا بھی کمالی ہی کشفت دجا بھی جمالی ہی حاصنت جمیع و خسالی ہی سلو علیہ وآلہ کی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہان چیز ہے کیا لوہو کلم تیرے ہیں سلو علیہ وآلہ 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 وآلہ